اسلام علیکم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرامین اردو کے ایک اور ٹیٹوریل میں اور اس ٹیٹوریل سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں ویشول بیسک ڈاٹ نیٹ وین فارمز پروگرامنگ کے بارے میں آج کے ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں کسٹم ڈی ایل ایل یا ڈائنیمک لنک لائبریز تو کلک کر دیں نیو پروجیک پہ اور سیلیکٹ کریں ان ویشول بیسک پھر وینڈوز اور پھر کلاس لائبری ویشول بیسک وینڈوز اور آخر میں کلاس لائبری اور میں اس کو نام دیتا ہوں جی آئی ماتس ایکسٹینڈر وی بی یہ بھی کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ میں اپنے دیے کر رہا ہوں اور پھر کلک کر دیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ آوریڈی ہے تو میں اس کو ٹو کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے دیے سلیوشن کو کر دے گا اور اس میں ایک دیفولٹ کلاس بھی ہوگا ہم رائٹ کلک کرتے ہیں اور پھر اس کو رینیم کرتے ہیں اور میں اس کو نام دیتا ہوں جے آئی ماتس ڈاٹ وی بی اور جب آپ کو یہ سکرین نظر آئے تو ییس کلک کر دیں اگر آپ نو کلک کریں گے تو یہ کلاس ون رہے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کلاس کا نام اور فائل کا نام ایک ہی ہو تو ییس پہ کلک کر دیں اور آپ دیکھ رہے چینج ہو گیا اب ہم اس میں دو شیئر میتھڈز داریں گے public shared function اور add two numbers تو numberوں کو add کرو by value ہوں گے as integer اور by value b as integer اور پھر return کرو a plus b تو یہ پہلا shared method ہو گیا اب میں ایک اور shared method add کرتا ہوں sorry function add three numbers اور اس کے سنے by value a as integer by value b as integer اور by value c as integer اور return کیا کرو اس کا sum تو کیا ہے a plus b plus c ہو گیا اب ہم اس کو build کرتے ہیں build کر دیں یا rebuild کر دیں جو بھی آپ کرتے ہیں جب یہ successful ہو جائے تو میں right click کرتا ہوں اور open folder in windows explorer تو یہ straight ہمارے project میں چلے گا solution میں اور پھر click کر دیں bin پہ اور debug اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ dll generate ہو گیا اگر تو میں اس کو clean کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا clean کا مطلب ہے کہ delete کر دو سب کچھ اور اب میں rebuild کرتا ہوں تو پھر dll generate ہوگا اگر تو یہ vim form application ہوتی تو یہ ہوتا jimats extender vb 2.x لیکن چونکہ یہ class library ہے تو dll تو آپ نے دے گا کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم dll کو create کر سکتے ہیں اب next چیز کیا ہے ہم اس dll کو use کریں گے جتنے بھی پروگرام ہمارے ہیں ہم اس میں use کر سکتے اگر ہم use کرنا چاہے تو کس طرح use کریں گے create کریں open کریں visual studio کا اور instance اور اس case میں ہم ایک نیا project create کرتے ہیں اور اس time میں select کرتا ہوں windows form application اور میں اس کو نام دیتا ہوں jimats extender vb2 test اور یہ ہمارے form create کر دے گا اور solution بھی generate کر دے گا صرف rename کرتے ہیں اس کو main form اور yes اور اب میں اس میں ایک button کو add کرتا ہوں اور میں اس کی کچھ properties کو set کرتا ہوں add numbers اور button add numbers button double click کرتے ہیں اور میں اس code لکھتا ہوں message box dot show show کیا کرو message result اور پھر caption result اور پھر ok button اور finally information run کرتے ہیں کیا result اب ہم نے code لکھانی ہے کیونکہ اس کے لئے ہم اپنا dll use کریں گے ہم چھاتے ہم دو دو نمبر دے دو نمبر ہم ایڈ کر کے دیں تو first dim تو variable create کرتے ہیں first first number as first number integer as integer or three or second number integer as integer five ریا پہ ہے اور یہ add ہو جائے گا آپ دیکھ رہے add ہو گیا اب اس کو save کرتے ہیں اب یہ ہم اپنی code میں اس کو use کر سکتے ہیں سب سے پہلے چیز جو ہم اس کو reference کریں گے وہ ہے class name اور پھر method اس طرح j i maths name space ہے maths اور پھر add two numbers two numbers اور first number integer اور second number integer that's about it اب run کرتے ہیں آپ نے دیکھا آپ نے وہ class use کیا جو کہ ہمارے dll پہ تھا اور پھر method اب run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ result 8 آتا ہے یعنی اب نہیں آیا کیوں یہ ہم نے اس کو یہ پہ dm result as integer کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں result کیا ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں 8 اب values کو change کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے 589 تو آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم dll create کر سکتے ہیں اور پھر اس کو اپنے پروگرام میں add کر سکتے ہیں through properties اور اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں پھر منتے ہیں کسی اور رویو میں تب تک کریے خدا حافظ